جو ہمیں اس تحصال پر کشمیریوں سے اظہار جگشہدی کے لیے پوری قوم سڑکوں پر امٹائی شہر شہر کریا کریا تقریب اور ریلیوں کا احتمام کیا گیا صدر مملکت چیئرمن سینڈر سپیکر قومی سیملی وزیر خارجہ وزیر اطلاع دفاع کی وزراء اور سینیٹرز نے بھی ریلیوں میں شرکت کی ہے مقبوضہ جمعو کشمیر کی غیر آئینی طور پر حیثیت بدلنے کا ایک سال مکمل ہو گیا مودی سرکار کے غیر قانونی اقدام کے خلاف پاکستان بھر میں یوم استحصال منایا جا رہا ہے قوم شہر شہر قریہ قریہ کشمیریوں سے ظہر یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اسلام آباد میں شہرہ دستور پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر قیادت یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی جس میں صدر مملکہ طارف علوی، چیرمن سینیٹ، سپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، سینیٹرز اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور کشمیریوں سے ظہر یکجہتی کے لیے سائرن بجائے گئے اور شرکا نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی قبل از ہی اسلام آباد میں مضاقی وزیر اطلاعات شیبلی فراز کی قیادت میں بھی ریلی نکالی گئی جس میں مختلف مکتب فکر کے افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی مضافر آباد آزاد کشمیر میں بھی منقسم کشمیری خاندانوں نے بھارت کے خلاف ریلی نکالی ریلی میں شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی ادھر کراچی سی ویو پر وزیر اعلی سندھ کی قیادت میں یوم استحصال کشمیری ریلی نکالی گئی جس میں گورنر سندھ ابران اسماعیل صبائی وزراء اور عوام کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی دوسری جانب تحریک انصاف نے فردوس شمیم نقوی کی قیادت میں کراچی سے سکر تک ٹرین مارچ کیا اور شرکا کشمیر کے حق میں نارے بازی کرتے رہے موسیقی موسیقی